ہیلو گائز عشق ایلا کی چوتھی ایپیسوڈ آج دکھائی گئی ہے یہ ایک بہت دیپ ٹاپک ہے یعنی کہ عشق کی انتہا راضی بر رضا جب انسان اپنی تسلیم اور رضا کے ذریعے نفس مطمئنہ کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے دو چوتھی ایپیسوڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ شنائی علی کے چینل پر حملہ کر دیا جاتا ہے جس پر شنائی ان حملہ آوروں سے بات کرنے کو بزید ہوتی ہے لیکن اس کے چینل والے اسے روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو کرے اور باہر جانے کی کوشش نہ کرے ادھر گھر پر شنائی کی ماں اس سیچویشن پر بہت پریشان ہوتی ہے پھر شنائی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کی ماں سے اس کے لیے آئے ہوئے پرپوزل یعنی فہد کے پرپوزل جو کہ اس کی کوئی آنٹی کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے جس پر شنائی نراز ہوتی ہے دوسری طرف ازلان کی ماں کا فون آتا ہے کہ ازکا کی بجائے سلطان کام پر آئے فون سن کر سلطان کی وائف گھر والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ وہاں ازکا نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی لیکن سلطان اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا اور پھر ازلان کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں ان کے گھر کام کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن بیگم صاحبہ جو کہ اس کی مالکن ہوتی ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں پر وہ نہیں مانتا اور نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے گھر میں اس کی وائف لڑ جگڑ کر جانے لگتی ہے پر سلطان اپنی بیٹی کو جانے سے روک لیتا ہے جس پر وہ اکیلی ہی چلی جاتی ہے اپنی خالہ کے گھر وہاں وہ اپنے کزن کو احسان جتلاتی ہے کہ وہ اذکار اس کے رشتے کی وجہ سے لڑائی کر کے آئی ہے دوسری طرف ازلان اور شنایا شاپنگ پر جاتے ہیں کیونکہ ازلان کی والدہ کی بردتے ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے گفت خریدنا چاہتا ہے لیکن وہاں ازلان شنایا کی پسند کی شاپنگ کی بجائے اپنی پسند کی چیزیں خریدنا چاہتا ہے اور شنایا کو بتاتا ہے کہ وہ اسے صرف کمپنی دینے کے لیے ساتھ لائے تاکہ اس کا ٹائم اچھا گزر سکے لیکن ایڈ تا اینڈ وہ شنایا کی پسند کا گفت ہی خریدتا ہے اپنی ماں کی سالگیرہ کے لیے اب یہاں کمول اپنی خالہ سے ازکا کی تعریف کرتی ہے کہ وہ اس کے گھر کو سنبھالے گی اور اس سے بتمیزی بالکل بھی نہیں کرے گی وہ بہت اچھی ہے بہت پولائٹ ہے دوسری طرف ازکا اپنی بتیجی یعنی علیہ کا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ ان سے پوچھتی ہے کہ امی کاب آئیں گی ازکا کی ڈیڈیکیشن کو دیکھا لگتا ہے کہ وہ اپنی سٹریٹی میں بہت کامیابیاں حاصل کرے گی اور آنے والے اور آج جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہی آنے والے وقت میں اس کی بینطہہ قدر کریں گے کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک آلہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی شنایہ اور ازلان لنچ پر ملتے ہیں اور شنایہ اسے اپنے پروپوزل کے بارے میں بتاتی ہے جس پر ازلان اسے کہتا ہے کہ اسے فاد سے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی مزاج کے ہیں اور ان کی زندگی اچھی گزرے گی اور وہ دونوں مل کر خدمت خلق کریں گے اور غریب لوگوں کی ہیلپ کیا کریں گے جس پر شنایہ نراز ہو جاتی ہے اور پھر اپنے رب سے دعا مانگتی ہے کہ وہ اس کے دل سے ازلان کی محبت نکال دے یہ چپٹر تو کلوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور شنایہ فاد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ اسے یہی کرنا چاہیے تھا یہ میری اپنی ابزرویشن ہے ابھی ڈرامے میں دیکھیں رائٹر آگے کیا لکھتا ہے ازلان کو پھر بھی چین نہیں آتا کہ شنایہ کی شادی کیوں ہونے جا رہی ہے اس پر اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ اب تم اس کا پیچھا چھوڑ دو لیکن ازلان جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا اور پھر شنایہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بحث مباسہ کر کے پھر میرا خیال ہے اس کے لیے اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ازلان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی کریکٹر ہے جو کہ بچپن صحیح بگڑا ہوا ہے شاید اس کے ساتھ کچھ اور طرح کے حالات پیش آئے ہوں گے یا وہ بہت زیادہ میر ہیں تو اس کو اس کی ماں نے بہت لات پیار سے پالا ہوگا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ازلان آگے جا کر بہت ہی روئے گا اور بہت پشتائے گا اپنی زندگی پہ اور پتہ نہیں آگے کیا کیا کرے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ